اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور ساری انسانیت کی لانت خالدین فیہا وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس دوزق میں لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان سے وہ عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْ غَرُونَ اور نا ہی انہیں کوئی محلت دی جائے گی تو یہ کافروں کے بارے میں کٹاگوریکل ڈیسین آ گیا لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا اگر موت کے غرگرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے الفرقان کی عید نمبر سیونٹی میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں بشرت ہے کہ ان کی توبہ درست ہو ایک پاکستانی توبہ ہے نا اور ایک اللہ کے نزدیک توبہ ہے اللہ کے نزدیک خالی خولی توبہ کوئی شاہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک توبہ ہے اصلاح کے ساتھ میرا یوٹیوب کے پر ایک کلیپ بھی ہے اللہ کی رحمت سے دھوکہ اس میں میں نے اس آیت کو بریف کیا تھا چونکہ یہ کرٹیکل آیت ہے یہ نکال لیں سورہ النحل کی آیت نمبر سورہ نحل جو ہے وہ پارہ نمبر چودہ میں آخری صورت ہے بالکل اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کس کی قبول کرنی ہے آیت نمبر ون نائنٹین ہے آپ کے بلو والے قرآن میں ٹو ایٹی ٹو نمبر پیج ہے سورہ النحل کی آیت نمبر ون نائنٹین چودہ میں پارے کا آخری صفحہ اس کی پہلی لائن ہے ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے اندر ثُمَّ تَعْبُو اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس گناہ کے ہونے کے بعد وَأَسْلَحُو اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں یہ اصلاح کا ذکر تو سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ففٹی نائن میں بھی آیا تھا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے حق میں لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ضرور بِلْضرور بخشش فرمانے والا مہربان ہوگا کس کے حق کے اندر جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھیں اس کے بعد وہ فوراں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں اس کے بعد معاف کرے گا ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اے مانوالو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے وَإِلَاهُكُمْ مِلَاهُمْ وَاحِدُ اور تمہارا معبود تو ایک ہے اکیلہ یکتہ لا الہ الا ہو کوئی نہیں معبود سوائے اس کے الرحمن الرحیم اس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی ماند ہے اور الرحیم اس میں دوام بھی ہے سمندر میں تو کبھی کبھی تو غیانی آتی ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی وہ ہمیشہ تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی اچھا یہ جو آیت نمبر ہے نا جی ون سکسٹی تھری وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ ابو دعود و ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسماء عاظم ہے نا وہ قرآن حکیم کی دو آیات کے اندر ہیں ایک آیت آپ نے سورہ البکرہ کی یہ آیت پڑھی وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَا هِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اور دوسرے سورہ آلِ مران کی شروع کی آیت پڑھی وَالِفْ لَا مِيمُ اللَّهُ لَا إِلَا هَا إِلَّا هُوَ الرَّحْيُّ الْقَيُّمُ اور پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء عاظم ہے یعنی جس کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں لٹاتا وہ ان دو آیات کے اندر ہیں آپ الاسلام نے یعنی اس کو سپیسیف ہی نہیں کیا لیکن ظاہر ہے جو اللہ کے نام آ رہے ہیں وہ یہ اسماء عاظم ہے الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یہ دونوں اس میں آتے ہیں اور یہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس لئے آپ دیکھتے ہیں جب میں جب کبھی بھی دعا کرواتا ہوں تو وہ جو جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا تو میں ہمیشہ اسماء عاظم جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس میں یہ دو آیات بھی پڑھتا ہوں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیات وَإِلَاهُكُمْ بِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ أَلِفْ لَا مِّمْ اللہُ لَا إِلَاهَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقِيُّمُ